پہاڑوں اور سبزوں سے گرا ہوا خاریاں پبی فارسٹ میں موجود مغلیہ دور کا سومنگ پول جو کہ عرصہ دراز سے عدم توجہ کا شکار ہے جو محکمہ ہیں چاہے وہ سرکاری ہیں چاہے سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے ڈی سی گجرات صاحب کی طرف سے بھی عملی طور پر اقدامات نہیں کیے گئے ناظرین آج میں کھاریاں فورسٹ پار کے نزدیک ایک ہسٹوریکل پلیس میں موجود ہوں یہ ایک ایسی اثار قدیمہ ہے کہ جو شیرشاہ سوری کے دور میں یہ ایک سویمنگ پول ہوا کرتا تھا یہ ایک ایسا سویمنگ پول تھا کہ جس سویمنگ پول میں جنگلی گھوڑے اور ہاتھی پانی پیا کرتے تھے اور اسے نہایا بھی کرتے تھے دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت سویمنگ پول ہوا کرتا تھا لیکن آج اس کی جو صورتحال ہے وہ بلکل کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہے اس کی بہالی کے لئے آپ پورا ورک کر رہے ہیں کون کون سی رکافڈے پیش آئیں اور ابھی آپ کی جو سیچویشن ہے وہ کیا ہے اس کو بہال کروانے کے لئے جو متعلقہ محکمہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اس کو ہم نے اپلیکیشن موو کی دوزار انیس میں یہ اپلیکیشن موو کی گئی اور اس کے جواب میں جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ایریا جو ہیڈ ہیں انہوں نے اور ساتھ ان کی ٹیم نے اس سائٹ کو ویزٹ کیا اور انہوں نے ایک کمپریہنسیو ریپورٹ جا ہے وہ محکمہ کو ارسال کی کہ یہ ایک جو ہے تاریخی ورسہ ہے اس کو بقاعدہ ڈیکلیئر کیا جائے کہ یہ ایک تاریخی ورسہ ہے اور اس کو ریسٹور کیا جائے پریزرو کیا جائے اور اس کو اثر حالت میں بہال کیا جائے اچھا وہ ٹیم آ چکی تھی انہوں نے اس کو پتہ بھی لاگر ہے یہ ایک تاریخی ورسہ ہے مجھے بتائیں کہ اس کے بعد عملی اقدامات کیوں نہ نظر آئے اتنا ٹائم ہو جائے جو محکمہ ہیں چاہے وہ سرکاری ہیں چاہے سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے محکمہ سارے قدیمہ کی جو ٹیم ویزٹ کر کے گئی ہے انہوں نے ریکمنٹ کیا ہے اپنے محکمہ کو ڈی جی اثارے قدیمہ لاہور کو لیکن بدقسمتی سے اس ریکمنٹیشن کے اوپر جو ہے وہ عمل درامد نہیں ہوا ڈی سی گجرات صاحب کی طرف سے بھی عملی طور پر اقدامات نہیں کیے گئے حالانکہ ہم نے ان کو درخواست جو ہے ان ریٹن فارم سامیٹ کی تھی اس کے بعد جب کوئی صورت باقی نہ رہی تو پھر ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں اس میں رٹ فائل کی تھی جس میں ہم نے ڈی سی گجرات اور ڈی جی اثارے قدیمہ دونوں کو فریق بنایا کہ اس کو جو ہے بحال کروایا جائے اور ریسٹور کیا جائے وہ ریٹ پیٹشن ہماری ایڈمیٹ ہو گئی منظور فرما لی گئی اور جو مطلقہ محکمہ ہے اس کو ڈائریکشن دی گئی کہ اس کو ڈائریکشن کیا جائے اور مجبوراں پھر انہوں نے کام شروع کیا سابقا ڈی سی گجرات تھے ان کو ڈائریکشن ہوئی تھی اور اس دوران ان کا ٹرانسفر ہو گیا اس کے بعد نئے ڈی سی گجرات جو ہیں وہ تینات ہوئے اور انہوں نے اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں دیا لیکن کنٹیمٹ آف کورٹ فائل ہونے کے بعد وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے اور مطلقہ محکمہ جات جس میں فارس ڈپارٹمنٹ اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے شامل ہیں ان کو انہوں نے لیٹرز لکھے اور اپنی ریکمینڈیشنز جو ہیں وہ فارورڈ کی اور اس وقت کہہ لیں کہ بال جو ہے وہ ڈی سی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے کوٹ میں ہے اور وہ اس کو اب ریسٹور کریں گے دیکھنا یہ ہے کہ محکمہ اثار قدیمہ کب تک یہ جو ریسٹوریشن کا کام ہے یہ کرتی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے نیوز ایلیٹ گجرات